اس وقت ہم موجود ہیں چیکتاپر میں جہاں رات کے دوران یہاں ملیٹنٹو اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان انکاونٹر شروع ہوا اور قریباً ساڑھے گیرہ وجہ رات کے دوران جب اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی ہے کہ یہاں پہ ملیٹنٹ چھپی ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس علاقے کو محصرے میں لیا گیا ہے اگرچہ یہاں پہ یہ سیب کے گنے باغات ہیں ان باغات کے اندر یہ ملیٹنٹ چھپے تھے اور اس دوران جب یہاں پہ سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا تو تب ملیٹنٹو نے فائرنگ کی اور اس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا اور پھر رات میں یہ فائرنگ رک گئی ہے اور اب صبح صویرے سے پھر اس گنے باغات جو یہاں پہ ہیں اس چیکتاپر میں اور یہاں اب سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے کہ کہاں پہ یہ ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں اور کیونکہ یہاں پہ گنے باغات ہیں اور جو چھوٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی اور ان باغات میں یہ ملیٹنٹ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چھپے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کس طرح چیکتاپر میں اس وقت جو سیکیورٹی فورسز ہے آرمی ہے سی آر پی آف جمو کشمیر پولیس ہے اور کس طرح سے یہاں پہ سرچ آپریشن جو چلایا جا رہا ہے اور مزید جو فوج کی کمک ہیں ان کو بلائے گیا ہے تاکہ ان ملیٹنٹوں کی تلاش کی جائے اور ملیٹنٹوں کی نشاندی کی جائے کیونکہ رات کے دوران جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دو سے تین ملیٹنٹ جو ہیں وہ ان باغات میں چھپے ہوئے ہیں اور اب یہی کوشش کی جا رہی ہے فوج کی جانب سے کہ کس طرح سے ان ملیٹنٹوں کو نیوٹلائز کیا جائے اور کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں اگر ہم بات کریں الیکشن کی کیونکہ اس دوران جمعہ کشمیر کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں اور ایسے میں الیکشنز میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں یہ سمجھا جا رہا ہے کیونکہ ملیٹنٹ کی پرزنس سے ہی یہ خوف ڈالا جا رہا ہے تاکہ اس الیکشن میں کہیں نہ کہیں رکھنا ہو سکے کیونکہ اگر ہم پارلیمنی انتخابات کی بات کریں کیونکہ اس میں ریکارڈ تعداد میں لوگ انہیں ووٹ ڈالے ہیں نوجوان جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور ایسے میں یہ دیکھا جا رہا ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس اسمبل انتخابات میں بھی بڑھ جڑ کر جو نوجوان ہیں وہ ووٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں اور کیونکہ اس میں بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے مگر اس طرح سے ملٹنٹو کی یہی کوشش رہتے ہیں کہ کس طرح سے اس انتخابات میں بھی رکھنا ڈالا جائے تاکہ جو یہ جمہوری عمل ہے اور اس کو متاثر کیا جائے مگر یہاں پہ سیکیوریٹی فوسز الیٹ ہے اور انہیں جب اطلاع ملی ہے کہ اس علاقے میں ملٹنٹو کی پرزنس ہے تو اس کے دوران ہی یہاں پہ اس علاقے کو محاصن میں لیا گیا ہے آپ دیکھنا ہے کہ کتنی دیر میں یہ انکاؤنٹر جو ہے ختم ہوگا اور کس طرح ان ملٹنٹس کو نیوٹرلیز کیا جائے نیوز اٹنی جب وہ کشمیر کیے لئے میں تاپر پٹن سے منیر حسین خور رہا